مجھے اس بات کی خوشی ہے مسٹر علی کہ میرا وار ناکام بنانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے دنیا بر کے یہودی لگے ہوئے ہیں مگر آج تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے لیکن ایک بات ہے مسٹر علی ساغہ کے انداز میں ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی تم نے پہلے جو نام بتایا تھا ایڈم ڈی فلوک میں نے ہس کر کہا یہ وہ نام ہے جو میں نے اپنی موجودہ شخصیت کے لیے اختیار کر رکھا ہے تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ دنیا بر کی یہودی تنظیموں سے تکرانے کے لیے مجھے میک اپ کا سہارا لیتے رہنا پڑتا ہے اگر میں ایسا نہ کروں تو یہ لوگ مجھے بڑی آسانی سے شکار کر لیں اس وقت بھی میں میک اپ میں ہوں اور اس میک اپ میں میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے اگر تم میک اپ میں ہو تو ان لوگوں نے تمہیں شناخت کس طرح کر لیا ساگا نے پوچھا اس سوال نے مجھے بھی الجن میں ڈال رکھا ہے میں بڑی کامیابی سے ان لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا اچانک کی معلوم نہیں کیا ہوا کہ میری اصل شخصیت ان پر آشکار ہو گئی ساگا نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا ایگلز بہرحال ایک بڑی تنظیم ہے اور اس کے وسائل لا محدود ہیں یہی کیا کم ہے کہ تم ان سے بچ نکلے تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا ساگا تم کون ہو اور ایگلز سے تمہاری اندبن کیوں ہو گئی ایگلز ایک عالمی تنظیم کا نام ہے تقریبا دنیا کے ہر ملک میں اس کی شاخیں موجود ہیں ہر ملک میں انہیں بڑی تعداد میں ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ زیادہ تر مقامی افراد کی خدمات مستار لے کر کام چلاتے ہیں ان کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ انہیں بہترین لوگوں کی خدمات میسر آ جائیں اور انہیں میسر آ جاتی ہیں اس لیے کہ پیسہ ان کا مسئلہ نہیں ہے بڑے سے بڑے معاوضے پر یہ بہترین مقامی لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے پر رضا مند کر لیتے ہیں یہی کچھ انہوں نے یہاں بھی کیا میں ابتدا میں ہی ایگلز سے وابستہ ہو گیا تھا اسے قبل میرا ایک چھوٹا سا گروہ ہوا کرتا تھا میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں ایک مجرم ہوں لیکن میرے ہمیشہ سے کچھ اصول رہے ہیں جن پر میں سختی سے کاربند رہتا ہوں انہی اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مظلوم اور کمزور کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے میں ان لوگوں کی تنظیم میں شامل تو ہو گیا مگر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اب مجھے وہی کچھ کرنا ہوگا جو وہ لوگ چاہیں گے میری اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے میں میرے پاس دو راستے تھے یا تو فوری طور پر ان سے الگ ہو جاتا یا پھر پہلے اپنی مضبوطی کرتا میں نے دوسری صورت کو ترجیح دی اور خود کو مضبوط کرنے کے بعد ان سے الادہ ہو گیا میرے اس بغاوت پر انہوں نے میرے خلاف کاراوائی کرنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے اس قلعے کے مضبوط حسار کو نہیں توڑ سکتے اس لئے انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا خود میں ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آ سکا کہ انہیں کھل کر للکاروں اس لئے میں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وقت کا انتظار کر رہا ہوں شاید کبھی میں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاؤں میرے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ساغا میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے شرمیدہ مت کرو دوست ساغا نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا تم حکم کرو ساغا کے لائق جو بھی خدمت ہوگی ساغا اسے مو نہیں موڑے گا میرے دو ساتھی اور بھی ہیں ساغا جو ایگلز کی نظروں میں آ چکے ہیں میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا میں انہیں بھی یہاں بلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سکون سے کام کر سکیں انہیں ضرور بلاؤ تم یہاں رہو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ممکن ہے اسی بہانے مجھے ایگلز کے خلاف کچھ کرنے کا موقع مل جائے تم یہ بتاؤ کہ یہاں مجھے کس قسم کی سہولتیں مہیہ ہو سکتی ہیں ہر قسم کی سہولتیں مہیہ ہو سکتی ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہنے کے لیے جگہ کی کوئی کمی نہیں ہوگی اسلحے کی یہاں کمی نہیں ہے ٹرانس میٹر فون وغیرہ ہر چیز دستیاب ہے فلحال ٹرانس میٹر میرے کام آئے گا باقی چیزیں فوری ضرورت کی نہیں ہیں اس کے علاوہ اپنے ساتھیوں کو یہاں لانے کے لیے مجھے کسی گاڑی وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی گاڑی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ساغا نے کہا مگر تم تم یہی رہو اپنے ساتھیوں کو یہاں کا پتہ بتا دو وہ خود آ جائیں گے میں ساغا کی تجویز پر غور کرنے لگا تہذیب مالکم ایکس اور بڑ کے علاوہ میں مادام کلارا کو بھی یہی بلانا چاہ رہا تھا علی گروپ کے دیگر ارکان کی اب ضرورت نہیں رہی تھی وہ چونکہ ایگلز کی نظروں میں نہیں آئے تھے لہٰذا بے خوف و خطر واپس بھی جا سکتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تہذیب بڑ اور کلارا کی نگرانی ہو رہی ہوگی خاصی سوچ بیچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تہذیب اور بڑ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ تاکب کرنے والوں کو ڈاج دے کر یا ان کی ہاتھوں کوئی نقصان اٹھائے بغیر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساغا میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا مجھے ٹرانس میٹر دو میں ٹرائی کرتا ہوں ساغا نے مجھے ٹرانس میٹر لا کر دیا اور میں نے تہذیب سے رابطہ قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں پہلے ہی کوشش میں رابطہ قائم ہو گیا دوسری طرف بڑ تھا میری آواز سن کر اس نے خاصے جوشخ روش کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں ٹرانس میٹر پر طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا تہذیب کہاں ہے میں نے بڑ کی بات کاٹ کر کہا میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ بڑ نے بہت برا سا مو بنایا ہوگا لیکن اس نے کچھ کہے بغیر تہذیب کو بلا دیا تمہاری نقل و حرکت پر کسی قسم کی پابندی تو نہیں ہے تہذیب میں نے بلا تمہید پوچھا نہیں لیکن ہماری نگرانی کی جا رہی ہے اور نگرانی کرنے والے علل اعلان نگرانی کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بات غور سے سنو مجھے ایک بہت امدہ ٹھکانہ میسر آ گیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تم اور بڑ مادام کلارا کو لے کر یہیں آ جاؤ تم یہ کام کر لوگی یا میں آؤں کوئی کام دوسروں پر بھی چھوڑ دیا کرو علی تہذیب نے برا مان کر کہا ایسا بھی کیا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی تمہاری ٹانگ پھنسی رہے ٹھیک ہے تہذیب ذرا دیر توقف کرو میں تھوڑی دیر بعد تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں میں نے رابطہ منقطع کر کے مادام کلارا کو کال کی تم کئی گھنٹے سے غائب ہو ایڈم میری آواز سنتے ہی کالارا پھٹ پڑی مگر میں نے اس کی بات کار دی ہم بہت بری طرح خطرات میں گر گئے ہیں میں نے سنگین لہجے میں کہا پروفیسر زارہ کا انتظار کرو وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا آخر کچھ بتاؤ بھی تو کیا بات ہے مادام کالارا کے لہجے میں بے چینی ظاہر ہو رہی تھی ٹرانس میٹر پر مناسب نہیں ہے زبانی تمہیں سب کچھ بتا دوں گا میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور ساگا کی طرف متوجہ ہو گیا جو بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا ابھی تک ایگلز کی طرف سے میرے ساتھیوں کے خلاف کوئی کاراوائی نہیں ہوئی میں نے ساگا سے کہا ان کی نگرانی ہو رہی ہے میں انہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا پتا یا طریقہ بتاؤں پہلے یہ بتاؤ کہ مادام کالارا تمہارے ساتھیوں میں کس طرح شامل ہو گئے وہ تو ایگلز کی مقامی سربراہ ہے یہ ایک لمبی داستان ہے جو میں تمہیں بعد میں سناوں گا فیل وقت تو تم میرے سوال کا جواب دو ان سے کہو کہ ٹیکسی کے ذریعہ آئیں اور سٹیفن روڈ کے چوراہے پر اتر کر جار جنرل سٹور میں داخل ہو جائیں اسے آگے میرے آدمی خود ہی سب کچھ سنبال لیں گے میں نے تہذیب سے دوبارہ رابطہ قائم کیا بڑ سے کہو کہ وہ پروفیسر زارہ کا میک اپ کر لے اور اس کے بعد تم اور بڑ مادام کلارا کے پاس جاؤ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں پروفیسر زارہ کو بھیج رہا ہوں تم لوگ اسے لے کر ٹیکسی میں سٹیفن روڈ کے چوراہے پر اترو اور جار جنرل سٹور میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد تمہیں خود کو حالات کے دارے پر چھوڑ دینا ہوگا تم کب تک پہنچ جاؤگی اس وقت ساڑے دس بج رہے ہیں یہ سارے کام سر انجام دے کر وہاں تک پہنچنے میں کم از کم ڈیڑ گھنٹا تو لگ ہی جائے گا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں رابطہ منقطع کر کے میں نے ساگا کی طرف دیکھا تمہیں مقدس کیوں کہا جاتا ہے میرے ساتھیوں کی ہماکت کی وجہ سے ساگا نے کہا مقدس کا لف سن کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں کوئی روحانی پیشواہ ہوں میرا خیال بھی یہی تھا میں نے سر کو تفہیمی انداز میں جمبش دی اب یہ بھی بتا دو کہ ہم لوگوں کی رہائش کے لیے کیا بندوبست کرو گے وہ تمہیں بتا ہی دوں گا ساگا نے کہا لیکن میں مادام کلارا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں اس کے بارے میں جاننے سے قبل تمہیں رینہ سالو مناف فالکن کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا میں نے ہنس کر کہا اور اسے مختصرا سارے حالات سے آگا کر دیا وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مادام کلارا کی جگہ نیا سربراہ آگیا ہے اس نے کہا معلوم کیسے ہو سکتا تھا وہ بیچارہ کل شام ہی تو یہاں پہنچا ہے تمہاری اس بات میں بھی وزن ہے کہ آخر اس نے تمہیں اور میڈم ایکس کو کس طرح پہچانا یہ میرے لیے بہت بڑی الجن ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس گتی کو سلجانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا مادام کلارا ایک صفاق اور سنگ دلورت ہے ساگا نے کہا اور وہ مجھ سے واقف بھی ہے شاید میں اسے دیکھ کر خود پر کابو نہ رکھ سکوں میں نے اہد کیا تھا میں نے اسے گورتے ہوئے کہا تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں دینے ہی پڑتی ہیں مادام کلارا کو ختم کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایگلز کو برائے نام بھی نقصان نہیں پہنچے گا ان کا سارا کاروبار پہلے ہی کی طرح چلتا رہے گا آدمی کمز کم ایسا کام تو کرے جس سے تھوڑا بہت فائدہ تو ہو تم مجھے بہت مشکل کام بتا رہے ہو علی ساغا نے کہا میرے لئے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کا سامنا ہی نہ کروں نہیں ساغا اس انداز میں سوچو کہ مادام کلارا ہر لحظہ ہماری گریفت میں بلکہ ہمارے رحم و کرم پر ہے ہم جب چاہیں اسے ختم کر سکتے ہیں اب وہ تنظیم کی مقامی سربراہ نہیں بلکہ ایک مجبور اور بے بس عورت ہے مگر اس کے پاس معلومات کا جو خزانہ ہے وہ ہمارے لئے بہت کارامد ہے ہم اسے معلومات حاصل کر کے ایگلز کے خلاف استعمال کریں گے وہ ہمارے لئے ایک ایسی اینک کا کام کرے گی جس کے بغیر ہمارے لئے چند قدم چلنا بھی دشوار ہوگا یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اگر صرف مادام کلارا کے خلاف کچھ کر کے تمہیں تسکین حاصل ہو سکتی ہے تو تم ضرور کر لینا لیکن اگر تمہارا مقصد ایگلز کو نقصان پہنچانا ہے تو تمہیں مادام کلارا کی حفاظت کرنا ہوگی ساغہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر سر ہلا کر بولا تم ٹھیک کہتے ہو وہ ہمارے لئے واقعی ایک بیش بہا خزانہ ہے اور تم بھی وہ مسکرائا تم بھی تو کسی خزانے سے کم نہیں ہو یہ محض حسن اتفاق ہے کہ میں اس طرف آ نکلا اور تمہارے آدمی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے میں نے کہا لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم ان لوگوں کے قابو میں کس طرح آگئے جو شخص میرے پھینکے ہوئے خنجر کو چٹکی میں پکڑ سکتا ہے وہ محض دو آدمیوں کے بس کا تو نہیں ہو سکتا تمہارا اندازہ سو فیصد درست ہے ساغا دراصل میں اپنی چھٹی حس کے کہنے پر عمل کرتا ہوں چھٹی حس مجھے آنے والے خطرات سے خبردار کرتی رہتی ہے جب تمہارے آدمیوں نے مجھے زد پر لیا تو میری چھٹی حس نے مجھے کسی خطرے کا سگنل نہیں دیا اگرچہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں لیکن میرے بارے میں ان کی آزائم یہ تھے کہ مجھے صرف اس صورت میں نقصان پہنچائیں گے جب میں ان کی حکم ادولی کروں گا دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے اپنی اور ایگلز کی دشمنی ظاہر کر دی تھی مجھے کمز کم اتنا اتمنان تو تھا ہی کہ میں غلط لوگوں کے درمیان نہیں جا رہا مجھے یقین تھا کہ تم اپنی مرضی سے ہی یہاں آئے تھے ماسٹر لیکوان کا شاگرد اتنی آسانی سے تو گرفتار نہیں ہو سکتا ساگا نے کہا پھر چونکر بولا لیکن ماسٹر لیکوان کو تم کس طرح جانتے ہو میں نے اسے صرف چھ ماہ تربیت حاصل کی ہے اور وہ بھی رینڈل کی مہربانی سے میں نے اسے تفصیلات سے مختصرن آگاہ کیا تم بلا شبہ خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس نے تربیت دی جو کسی کو شاگردی کا اہل ہی نہیں گردان تھا کاش مجھے کچھ اور وقت مل جاتا میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا وہ آدمی کیا فن کا ایک لا مطنع ہی سمندر ہے مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ کوئی شخص اتنا باقامال بھی ہو سکتا ہے ساگا کی لیکوان سے برائے راست واقفیت نہیں تھی اس نے ایگلز کے راکین سے لیکوان کے تذکرے سنے تھے اور اس کا بڑا موتکت تھا وہ بہت دیر تک مجھ سے لیکوان کے بارے میں گفتگو کرتا رہا پھر بارہ بجے کے قریب اس نے اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دے کر روانہ کر دیا میں نے اسے تہذیب اور بڑھ کی ہولیوں سے بھی احتیاطاً آگاہ کر دیا تھا تمہارے پاس میک اپ کا سامان تو نہیں ہوگا ساگا میں نے ساگا سے پوچھا نہیں ہے تو آج آئے گا ساگا نے کہا تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کی فیرست بنا کر مجھے دے دو میں تمہیں ابھی منگوا دوں گا میں نے ساگا کو اس سامان کی ایک فیرست بنا دی جو مجھے درکار تھا اور ساگا نے ایک شخص کو سامان منگوانے کے لیے بیج دیا کوئی پونے ایک بجے کے قریب قریب تہذیب وغیرہ وہاں پہنچ گئیں یہ جائے پناہ تم نے کس طرح ڈونڈی تہذیب نے حیرت سے کہا میں نے جائے پناہ نہیں ڈونڈی بلکہ جائے پناہ نے مجھے ڈونڈا ہے میں نے ہنس کر کہا پھر میں نے ان سب کا تعرف کرایا مادام کلارا کا تعرف میں نے میسیس والٹن ڈی سوزا کے نام سے کرایا تھا بڑ کو فی الحال میں نے پروفیسر زارہ ہی رہنے دیا تھا اور تہذیب کا نام نہیں لیا تھا لیکن ساگا کو دیکھ کر مادام کلارا بھر حال چونکی تھی اس نے یقیناً ساگا کو شناخت کر لیا تھا تم انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دو میں نے کلارا کی طرف اشارہ کر کے اوریگا سے کہا میں کچھ ضروری کام کر کے ابھی آتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی کلارا نے کہا مجھے بھی تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں زد مت کرو ڈیر میں نے نرمی سے کہا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کلارا مجھے گورتی ہوئی اوریگا کے ساتھ چلی گئی ہاں اب بتاؤ اس کے جانے کے بعد میں نے تہذیب سے کہا وہ لوگ تم تک کس طرح پہنچے تھے میں خود حیران ہوں تہذیب نے کہا اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا ہی دیر بعد چھوڑ بھی دیا گیا یہ تہذیب مالکم ایکس ہیں ساگا اور یہ بڑھ ہے پورا جان اسار مادام کلارا کے سامنے میں نے جان بوجھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہی میڈم ایکس ہیں ساگا نے سر ہلایا اور یہ مسٹر ساگا ہیں پہلے کچھ عرصہ ایگلز میں بھی رہ چکے ہیں پھر ان سے الادہ ہو کر انہوں نے اپنی الگ دنیا بسا لی ہے اب ہم سب مل کر ایگلز کی بیخ کنی کریں گے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر ساگا تہذیب نے کہا کاش چند روز قبل آپ سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی خوشی تو مجھے ہوئی ہے میڈم ایکس میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ وہ کس پائے کے لوگ ہیں جو ایک پوری تنظیم کے قابو میں بھی نہیں آتے تم نے وہ ماکرو فلمیں پروجیکٹر پر چلا کر دیکھی میں نے بڑھ کی طرف دیکھا حرام کن بات ہے چیف بڑھ نے کہا وہ تمام فلمیں بلکل سادہ نکلیں یہ کیسے ممکن ہے میں نے حیرت سے کہا چند سادہ فلموں کے لیے تو اتنا بڑا ہنگامہ نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے علی تہذیب بولی ان فلموں کو سادہ دیکھ کر مجھے خود بھی یقین نہیں آیا تھا مگر اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سادہ ہیں اچانک مجھے جونز کی بات یاد آئی اس نے کہا تھا کہ تم بڑے شوق سے ان فلموں کو اپنے پاس ہی رکھو اس کے اس طرح کہنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ فلموں کی حقیقت سے آگا ہے تو پھر سوال یہ تھا کہ مادام کلارا کے رویے کو کس خانے میں فٹ کیا جائے وہ تو فلموں کے حصول کے لیے پاگل ہو رہی تھی اور پھر جس پر اسرار طریقے سے وہ فلمیں یہاں پہنچائی گئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان فلموں کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے ایک شخص جنوبی افریقہ سے چند مایکرو فلمیں ایگلز کے حوالے کرنے کے لیے لایا میں نے ساغہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم نے وہ فلمیں درمیان میں ہی اچھا گلیں مادام کلارا نے ان فلموں کی بازیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اس کی جگہ جونز آیا اسے فلموں کی ذرا بربر پرواہ نہیں ہے اب تمہارے سامنے میرے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہ فلمیں سادھا ہیں تم ایگلز میں رہ چکے ہو کیا تم اس موئمے کو حل کرنے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ ہوتا ہے ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے ساغہ نے کہا ممکن ہے مادام کلارا کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا ہو کہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہے نہیں مسٹر ساغہ تہذیب نے کہا اتنے پوری سرار طریقے سے سادھا فلمیں تو نہیں بجوائی جا سکتی معاملہ یقیناً کچھ اور ہے جونز نے فلموں کے سلسلے میں جس رویہ کا اظہار کیا اس سے مجھے یہ یقین تو بہرحال ہو گیا کہ فلموں کی در حقیقت کچھ بھی اہمیت نہیں ہے میں نے کہا تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں کس طرح پہنچے اور جونز سے تمہاری ملاقات کب ہوئی تہذیب نے پوچھا میں تمہارا تاقب کرتا ہوا ایگلز کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچا تھا وہاں مجھے گیر لیا گیا اور جونز کے سامنے پیش کیا گیا جونز نے مجھے علی آرخان کی حیثیت سے شناخت کیا کیا؟ تہذیب نے حیرت سے کہا اس نے تمہیں پہچانا کیسے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا اس نے تو تمہیں بھی تمہاری دونوں حیثیتوں سے پہچان لیا رینہ سالومن کی حیثیت سے بھی اور تہذیب مالکم ایکس کی حیثیت سے بھی کم مال ہے تہذیب بڑھ بڑھائی کیا اس شخص کے پاس الہ دین کا چراغ ہے؟ اس نے بلف کیا ہوگا چیف بڑھ بولا اور تم اعتراف کر بیٹھے ہوگے میرا خیال ہے کہ تم سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے جس کے سبب وہ لوگ تم تک پہنچ گئے مجھ سے بڑھ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا یہ اچھا طریقہ ہے چیف جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سارا الزام بڑھ بیچارے کے سر ڈال دو میں نے اس معاملے پر بہت غور کیا ہے یا تو ہم یہ مان لے کہ جونز اپنے ساتھ واقعی الہ دین کا چراغ لے کر یہاں پہنچا ہے یا پھر یہ مانے کہ اسے ہماری کسی کوتاہی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے پہلی بات مانی نہیں جا سکتی اس لیے کہ یہ الف لیلوی دور نہیں ہے دوسری بات کرینے قیاس ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ایگلز والے ہماری تاک میں پہلے ہی تھے لہٰذا انہوں نے پہلا موقع ملتے ہی ہمیں چھاپ لیا ممکن ہے تم سے ہی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کی بنا پر ہمیں پہچان لیا گیا ہو بڑھ نے کہا اگر تمہارا واقعی یہ خیال ہے تو اپنے اس خیال کے حق میں کوئی دلیل پیش کرو یہ طریقہ خوب ہے چیف جب تم دوسرے پر الزام لگاؤ تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور جب بات تم پر آنے لگے تو فوراں دلیلوں کا مطالبہ کرنے لگو یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا چیف مجھے ہنسی آگئی بڑھ کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ میرے لئے ہنسی روکنا دو بر ہو گیا تھا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہاں شی گورائے میں مایکرو پراجیکٹر حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا لیکن میں نے اس کے لئے بہت محفوظ طریقہ کار اختیار کیا تھا چیف بڑھ نے کہا اس وقت بحث اس بات سے نہیں ہے کہ تم نے کتنا محفوظ یا مخدوش طریقہ اختیار کیا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پراجیکٹر کی حصول کے محض چند گھنٹوں کے اندر اندر تم دونوں کو چھاپ لیا گیا بڑھ کا مو کھل گیا وہ لا جواب ہو گیا مگر بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کوئی اور ذریعہ بھی تو ہو سکتا ہے چیف اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور امکانی ذریعہ ہو تو ہمیں بھی بتاؤ میں نے کہا اس سے خامخوا بحث مت کرو تہذیب نے کہا اچھا چلو میں مان لیتا ہوں کہ مجھ سے ہی کوئی بے احتیاطی سرزد ہوئی ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس نے تمہیں علی یار خان کی حیثیت سے کس طرح پہچان لیا یہ بات بہرحال حیران کن ہے اور فیلحال اس کا کوئی امکانی ذریعہ بھی نظر نہیں آتا میں نے کہا ضرور تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے بڑھ نے بڑی سنجیدگی سے مجھ پر جوابی الزام آئیت کیا ممکن ہے ہو گئی ہو میں نے بے پروائی سے کہا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہمیں آگے کی فکر کرنی چاہیے جب اسے ہم لوگوں کی حیثیت معلوم ہو گئی تو پھر اس نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا تہزیب نے کہا ہائی کمان کی طرف سے اسے حکم ملا تھا کہ ہمیں کوئی گزن پہنچائے بغیر چھوڑ دیا جائے یہ تو بڑی ناقابل فہم سی بات ہے تم انہیں جس قدر نقصان پہنچا چکے ہو اس کے بعد تو انہیں تمہارے ساتھ کوئی رایت برتنی ہی نہیں چاہیے تھی